بڑی بہترین تو کچھ چیز سمجھانے وہاں بڑا دل کھل ویسی توارا دماغ بھی کھل ویسی حضرت محترم کہیں بھی غیر مسلم کو مسلمان کر تے اوکو بنیاد لسابی دون بریائی مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی تم پر لازم ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرو تو سنیو لکی دا پر کرو اگر وہ سچا مسلمان ہوگا غیر مسلم سے تو وہ سنیو لکی دا پر ہوگا یعنی اسے پتا ہے کہ زہری باطنی طور پر وہ وکر پہلے خلیفہ ہیں زہری طور پر بھی باطنی طور پر ہمارا کوئی یہ نہیں ہم اس پر بلکل قائل نہیں اہل سنت کا قیدہ ہے کہ محمد اربیق پہر مسلم پر کھڑا ہی وہی حصلتا ہے جو افضل الوشرباد الانبیاء ایمان کل ہے یہ سنی ہیں ہم سنی ہیں ہم نے کسی کا نظریہ نہیں چھو ہم نے ساما پہلے تھے چوتھے خلیفہ دا تواری جرے معاملات ہم آئے گئے ہیں دما دمست کل اندر صدیق دا پہلا کئی سنڈ دے ہیں نا بچوں سنڈ دے ہیں علی دا پہلا نمبر ساگو بعد ہی پتا لگے کہیں دا مذہب ساگو بعد ہی پتا لگے عشق میں کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بعد میں پتا چلا پیر حمید الدین سالوی رحمت اللہ علیہ چشتی ہیں بہت بڑے ولی ہیں حمید الدین سالوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ویڈیو اسٹرم یوٹیو پر موجود کھڑی ہے کسی نے ایک قوالی پڑھی چشتیا تھے آپ نے فرمایا رکوانج میں گو نہیں پتا تو کڑے مذہب دیں میں چشتی ہاں میرا پیر وی علی ہے لیکن اے تو کسی اور دا مذہب پڑھتا بیٹھے ہیں پڑ صدیق دا پہلا نمبر چشتی ہو کر یہ ہوتے ہیں سلچشتی اور خلل پیدا نہیں کرنا انہی کے الفاظ دور آ رہا ہوں آپ نے فرمایا سنیو خلل پیدا نہ کیتا کرو مولا علی شیر خدا کا یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ مولا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو اور اللہ کے محبوب کی تربیت میں رہے اور یہ مقام اہلی کو حاصل ہے کہ حضور کے کندھوں پر چڑھ کر آپ نے بدھ کو توڑا ہے یہ کس کو فضیلت حاصل ہے مولا علی کو لیکن وہاں دننا انہم موڑیاں کو بھولنا مجھے جدت محبوب خدا خود چڑھے ہم سننی ہیں ہم کسی کو ڈیفرنس میں نہیں رہتے ان خلل اپنے دل و دماغ قلوب و ذہان کو کھول لو کہ ہم سننی ہیں انہم موڑیاں کو نہ بھولا ہوا ہے جنت حضور سوار تھا اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کو حضور نے اتنا ڈاڑھا چنگا گڑا اور حضور نے آپ نے بیستر جکے کو سومایا اعلی کو سومایا یہی ہے خلل یہی سے پیدا ہوتے ہیں دماغ کو کھولو جس رات مولا علی شیر خدا حیدر کرران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چار پائی پر موجود تھے بتاؤ حضور کس پہ سر رکھ سو رہے تھے رلانونا نہیں دماغاں کو اب دیکھو وہ بھی کندھے تھے جہاں پر حضور کے کندھوں پر جڑ گئے اعلی سوار ہوئے اور وہ بھی کندھے تھے جہاں پر حضور کندھ سوار ہوئے وہ بھی بیستر تھا جہاں پر اعلی سو رہے تھے اور وہ بھی گودھ تھی جو صدی کے اقبر کے تھے نارے تکبیر نارے رسالات نارے خلافات نارے حیدری لبائے حضرت مہترم بڑی آخری گال کیونکہ نماز تائم بھی ہوگئے زندگی رہی تو باتیں ہوتی رہیں گی بڑی کھل کھل کے ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ العزیز چودہ سو سال تک آج تک ہمارا عقیدہ سنیوں والا ہے اور جیڑا آج دن معاشرے دے اندر جیڑا آکھے چاہنا کہ میاں اعلی کا چوتھا نمبر ہے خلافت کے حساب سے اور ہمارا ایمان کل ہے ایمان کل ہے اعلی سنت کا کہ پوری امت کا پیر اعلی ہے یہ ایمان کل ہے ہمارا کہ پوری امت کا اعلی پیر ہے اور اعلی کا پیر صدیق ہے یہ ایمان کل ہے اعلی سنت کا اے میری آج سنو آج من کے بیعت ہیندے میں بیعت دھمک ست کیا بیعت اور بیعت وہ جو نبی کے مسلح پر کی جائے حضرت اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی سوچ کر جہندے حد عمر بھی بیعت کیتی ہو سی جہندے حد عثمان بھی بیعت کیتی ہو سی جہندے حد عیلی بھی بیعت کیتی ہو سی اشرا مبشرہ بیعت کی ہوگی سوچ کر تو ہمارا ایمان کل کیا ہوا کہ پوری امت کا پیر اعلی ہے اور اعلی کا پیر صدیق ہے حضرت موترم زندہ بہت نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری شان عدر سیدنہ صدیق اکبر لائٹ پان لائٹ پان پیر سیماغ پیر سیماغ آستان آلیا پیر سیماغ شریف آستان آلیا پیر سیماغ شریف یار میں تکو آخر تی گال چھوڑا خجا غلامت نے پیر سیماغ رہم تو لکھی جو کرامت ہے وہ آخر میں سڑھاتا ہوں بلکل اخت ایک چیز سمجھ گئے نوہ دماغج اگر امت محمدیاں ابو بکر عمر عثمان و اعلی کو اکٹھا کر دے تو پھر کہ ختم ہو جائیں پھر کہ ختم ہو جائیں گے اگر ان کی ریلیشنز کو اکٹھا کر دو جیسے حضور کی تربیت تھی اہمیان توالی تربیت ڈاڑھی ایت نبیدی تربیت خالی آج کے مولوی اور صوفی اور ولی کی تربیت کو کہتے ہو کہ اس کا خلیفہ اس طرح نہیں ہو سکتا اور وہ جو یارِ غار ہو وہ جو پنچ تن پاک میں ہو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں ماذا اللہ استقراللہ آخری گال اعو بکر وہ ہیں جنہیں بارے محمد عربی نے آخری آپڑے ویسال کو چند دیارے پہلے خطبہ فرما کہ مدینہ اندینہ کیا فرمایا حضور نے فرمایا لوگوں خطبہ فرمایا اور علیلہ فرمایا کہ میں تم سب کا احسان اس دنیا کے اندر اتار کر جا رہا ہوں حضور نے فرمایا لیکن اشارہ کر کے فرمایا سوائے اس صدی کی اکبر فرمایا اس صدی کی اکبر کہ اس کا احسان روز محشر خود خدا ہوتا ہونہ آنجو مزمور فاروق تھے کہ میرے بعد نبی ہوتا تھا عمر ہوتا یہ مقام مرتبتات بتا رہا ہوں خلپیرہ شلین کا ہم نے کسی ایک کو نہیں پکڑنا نسبت میں جس کو پکڑ لو چشتیاں میں چلے جاؤ مولا علی سے ملتا ہے نقشبندیاں میں چلے جاؤ یہ بیعظ ابو بکر سے ملتا ہے وہ الگ مقام ہے اپنے پیر عمرشے سے عشق کرو موادد کرو لیکن کسی کی توہین برداشت نہ کرو عمر فاروق کے بارے محمد ربی نے کیا فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا عثمان نہیں کھڑا ابو بکر نہیں کھڑا فرمایا نہیں میرے بعد نبی ہوتا تو پھر عمر اور پھر عثمان غنی زن و رین حضور نے فرمایا اگر یکے بات دے کر میری بیٹی بھی سال کرتی اگر میری سو بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کھڑا عثمان داماد ایلی یاد ہوں حضور داداماد عثمان یاد نہیں حضور کے بیٹی ہیں عثمان غنی کے گھر میں ہیں اور یاد رکھیں عثمان غنیدہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے ویچے لیٹے ہوئے اور ابو بکر صدیق آنن میرے کریم آکا لیٹے رہنے حال کرنن لگے وندر آنن ادباد عمر فاروق آنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ لیٹے رہنن حال کرنن عمر فاروق چلے ادباد عثمان غنی گھر جانن جویں عثمان غنی گھر ہی داخل ہوں میرے کریم آکا اٹھ کے بیو کریم آکا کی ساتھ وجہ کہنات محبوب خدا اپنے داماد کے لیے بیٹھ کے اٹھ کے بیٹھ کے اپنا کپڑا ٹھیک کیتا نہیں گفتگو فرمائی نے جس طرح عثمان غنی چلے گئے گھروں پوچھا نے یا رسول اللہ میرے بابا یعنی امہ شدو صدیقہ پوچھا ابو بکر صدیق این آپ لیٹے رہے گئے عمر فاروق این آپ آرام فرمائے عثمان ہے آپ اٹھی بیٹھے لی یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس کا حیاء نہ کروں جسے رب کے فرشتے بھی حیاء کر یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واس مل گفتگو پہ فرمائنے ہیں فرشتے بھی نبی دی یعنی بارگاہ دے اندر آئے بیٹھے ہیں فرشتے حضور دی بارگاہ دے اندر عثمان غنی حضور دی نال بیٹھے ہیں تو ہمیں اٹھنے جو لگے ہیں یہ سینہ چکھل گئے یہ فرشتے اٹھی کے زیادے لگے گئے میں نے کریمہ کا نے فرشتے اگر پوچھے کہ تو سا کیوں اٹھے ہوئے خیرے انہوں نے ارسکتی یا رسول اللہ عبدالنال عثمان بیٹھے ہیں عثمان جو اٹھنے سینہ چاکتے ایسا کو ودی حیاء آنڈی عثمان سے رب کے فرشتے بھی بے اور شانہ تا فرمائیں جینا جیندے پچھو لگوے سی اوفلا پاوے سی لیکن یاد رکھنا ایلی کی اولاد کا نام اہو بکر عمر عثمان ہے اور واقع کربلا میں ایک ہی شخص بچنے والا ہے کون امام زین اللہ عبدین جن کا نام ایلی ہے ایلی سانی ٹھیک ہے امام زین اللہ عبدین دی اولاد درانے اہو بکر عمر وات اگوں امام موسیق قاظم تے آوائیں عمر عثمان امام جعفر صادق تے آوائیں بیٹی دنا آئیشہ میں کوئی دکھاؤ جا پوری دنیا دے اندر کہ نبی کی آل کی محبت میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف نام اٹھائے جائیں بلکہ کردار بھی اپنا نہیں پڑتے یاد رکھو کہ نبی کا عشق یہی ہے کہ نبی کی آل سے عشق کی جائے اور نبی کی آل کا عشق یہی ہے کہ ان کے نام پر نام رکھے جائے تاواز تے یاد رکھو آخر تے خاجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری بھلو کو بھلی لاچ پیر سواگ پیر سواگ بھلو کو بھلی لاچ پیر سواگ پیر سواگ لبائی لبائی یار سودان لانے بائی 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 لبائی لبائی یار سودان لانے بائی